اتنا خراب دور چلا ہے بھی ایڈیٹنگ کا کہ بول کیوں چرہا ہوں مجھ میں کو کچھ اور دیکھا دیا جاتا ہے دیڑھ گھنٹے کی تقریر میں بھائی تیس سیکنڈ کی کلپ ڈال کر آگے پیچھے اڑا دیا اچھا سامنے والا بھی تحقیق نہیں کرتا کہ جو ایسی حرکت کر رہا وہ کون ہے یعنی جس نے بھی فیس بوک میں اپنے ڈی پی پر یعنی لکھ دیا ہے ہم سمجھ رہے کہ یہ ابھی عرشتے اتر آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چینل سعودی سے اپریٹ ہو رہا ہو کہیں اور سے اس کو یعنی لگایا ہے اس لیے گیا ہے تاکہ تمہیں بے وکوف بنا سکے اور تم بھی خالی نام دیکھ کر بے وکوف ہو جاتے ہو یہ بھی تو دیکھو مضمون کیا ہے اس کے پیچھے مشن کیا ہے کچھ منحوسوں نے پڑوسی ملک سے کہا کہ اگر اتنی عظمت ہے پنجتن کی علی کی تو اللہ نے کھل کر قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لیا حالانکہ اللہ کا نام بھی علی ہے مگر جو ذاتی نام ہے پنجتن کے ذاتی علی العظیم تو آیا ہے قرآن میں مگر جو ذاتی نام ہے علی فاطمہ حسن و حسین یہ نام اللہ نے ذاتی نام کیوں نہیں لیا قرآن میں توجہ تو ایک جواب تو میں نے دیا کہ اگر اللہ لے لیتا تو دو میں سے ایک بات ہوتی یا تو تم یہ کہتے کہ یہ شیو کی کتاب ہے اور یا تو تم یہ کہتے کہ شیو نے گڑا ہے ہے نا دو میں سے ایک ہی بات ہوتی تو جواب اچھا ہے کہ نہیں ملزا فروا لو یہ بتاؤ جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے اسی سوال کا ایک جواب ایک علامہ صاحب نے بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے تو اید امام بھائی انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ قرآن میں علی کا نام کہاں نہیں ہے اید نصرات المستقیم علی کا نام ہے راسخونہ فی العلم علی کا نام ہے یہ سارے علی کے نام ہیں مگر ایک بات میں کہتا ہوں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ممبر پر کہنا آسان ہیں مناظرے کے میدان پر کہنا بہت سخت ہے اور چونکہ ہم لوگوں کا مناظرے کے میدان سے زیادہ گزرنا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو ٹیکنک بتا رہا ہوں مناظرے کے میدان پر سوال پر ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ جس پر کاؤنٹر سوال نہ ہو سکے سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کا جواب صحیح نہیں ہے ان کا جواب بھی صحیح ہے اور بہت عالی مانا جواب ہے ان کا جواب علامہ نے جو دیا وہ جواب بھی صحیح ہے اور بہت عالی مانا جواب ہے مگر اس جواب پر سوال ہو سکتا ہے کیسے مان لو اگر دشمن مجھ سے کہے کہا ہے قرآن میں علی کا نام میں نے کہا اہدن سرات المستقیم علی کا نام ہے راس خون فی العلم علی کا نام ہے تو اب سامنے والے نے کہا کہ ثابت کرو تو اب مجھے ثابت کرنے میں دو منٹ دور لگیں گے یعنی سوال پہ سوال جواب پہ سوال کھڑا ہو گیا جو میں کہنا ہوں اس بات کو غور کیجئے اب مجھے پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ اہدن سرات المستقیم علی کا نام ہے پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ راس خون فی العلم علی کا نام ہے مگر جو جواب میں نے دیا یہ مولا کا صدقہ اپنے علم پر تکبر نہیں ہے جو کچھ ہے علی کی خیرات ہے میں نے کہا کہ اگر قرآن میں اللہ کھل کر علی فاطمہ سنو حسین کا ذاتی نام لے لیتا تو دشمن یہ کہتا کہ قرآن بیشیوں کی کتاب ہے اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے دیکھئے بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جواب میں نے دیا وہ بھی صحیح ہے جو جواب علامہ نے دیا وہ بھی صحیح ہے جس طرح ایک پیٹ درد کا مریض ہے دو ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میرے پیٹ میں گیس ہے میں گیس کا مریض ہوں ایک نے کہا پینڈی کھاؤ اور دوسرے نے کہا پینڈ ٹاپ کھاؤ توجہ دونوں ڈاکٹر کا مقصد یہی ہے کہ اس کا پیٹ کا گیس کا درد ٹھیک ہو جائے کوئی درد بڑھانا نہیں چاہتا تو دونوں نے اپنے علم کے مطابق فسکرائب کیا تو جو میں نے جواب دیا وہ بھی صحیح جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی صحیح مگر انسٹاگرام میں کسی منحوس نے کیا کیا پتا ہے حق کو حق سے ٹکرا دیا میرے جواب کو سوال بنا کر دیکھا دیا سمجھے آپ اس طرح پیش کیا کہ جیسے میں جواب نہیں میں ہی سوال کر رہا ہوں کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے اور میرے جتنے دشمن ہیں وہ سب مسکنا رہے ہیں اگالیاں دے رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں حالانکہ اگر وہ پوری تقریر سنیے گا جو میں نے علیگرل یونیورسیٹی میں علیگرل میں کیا ہے تو آپ کو پورا سبجیکٹ اور پورا جواب نظر آئے گا مگر ہوتا یہ ہے کہ ہر کے دشمن ہوتے ہیں اور انسان جب دشمنی میں اطابلہ ہوتا ہے نا تو اچھائی کو بھول جاتا ہے صرف برائی نظر آتی ہے جیسے مولا علی نے فرمایا کہ یہ وہ منحوس لوگ ہیں جو پورے جسم کو چھوڑ کر زخموں میں بیٹھتے ہیں ان کی مثال ان مکھیوں کی طرح ہے توجہ تو کیا کیا علامہ کا جواب لگایا اور میرے جواب کو پندرہ سکنڈ کا ایسے لگایا کہ جیسے میں سوال کر رہا ہوں گا مگر مجھے تاجب ایسے منحوسوں پر نہیں ہوتا مجھے تاجب شیئر کرنے والوں پر ہوتا ہے تم نے شیئر کیسے کر دیا بغیر ریسرچ کیے بغیر تحقیق کیے ارے کچھ نہیں مجھ سے پوچھ لیتے میں نے کیا کہا ہے مگر شیئر کر دیا گیا توجہ اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس نے اپنے چینل پر ڈالا ہے وہ کون ہے اگر اس نے علی کے نام کا پوسٹر لگا دیا ہے ڈی پی وال پیپر لگا دیا ہے اپنے انسٹاگرام پر تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ بڑا علی والا ہے ہو سکتا ہے کوئی منحوس ہے تمہارا دشمن اور تمہارے ہی ذاکروں پاپس میں ٹکرا کر تمہیں دیکھا رہا ہے ہے تو لہذا ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے پہلے سوچو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا تب بگڑتا جب عزت اور زلط ملہ کے ہاتھ میں ہوتی عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی لاکھ زلیل کرنا چاہے دنیا جانتی ہے شپیر وارسی علی کا وکیل ہے سولی پر چڑھاؤگے تب بھی علی علی کرے گا ممبر پر بیٹھاؤگے تب بھی علی علی کرے گا اگر علی کا ذکر چھوڑنا ہوتا نہ تو 2015 میں جب حملہ ہوا تھا تب بھی چھوڑ دیا ہوتا موسیقی